ایک بدرگ درے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ وہ چشتہ سلسلہ کے بدرگ تھے اور ان کے ہاں محفل سما ہوتی تھی جیسے ہمارے ہاں مراقبہ ہوتا ہے ان کے ہاں اشعار پڑھے جاتے تھے اس کو محفل سما کہا جاتا تھا آج کل کی قوالی نہیں تھی آج کل کی قوالی میں تو ساز ہوتا ہے اور گانے کو اسلامی رنگ دے دیا جاتا ہے وہ اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی محبت میں نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے اس کو محفل سما کہا جاتا تھا تو حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی وہ مجلس منقض کرواتے تھے حکومت کی طرف سے ایک بڑے عالم تھے قاضی قاضی زیاؤدین سنامی رحمت اللہ علیہ وہ محتصبِ عالی مقرر تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ اس قسم کے عامال جو بدات ہیں ان کو روک دیا جائے تو قاضی زیاؤدین سنامی رحمت اللہ کو جب پتا چلتا کہ فلان جگہ پہ محفل سما ہو رہی ہے وہ وہاں پہنچتے اور اس محفل کو ختم کروا دیتے لوگوں کو اٹھا دیتے گھروں میں بھیج دیتے اب جو سالکین تھے ان کو بڑا غصہ آتا ہمارے شیخ اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے ایک محفل کروا رہے تھے اور محفل اتنی جمع ہوئی تھی اور مزہ آ رہا تھا اور یہ موروی صاحب آئے یہ پتہ نہیں کیا رف انٹف ذینیت رکھنے والے ہیں اور یہ آ کے کہنے لگے کہ سب چلے جاؤ یہاں سے تو انہوں نے محفل ختم کروا دی تو ان کی طبیعتوں میں اور ان کے مردین کی طبیعتوں میں غصہ تھا قاضی صاحب کے بارے میں مگر چونکہ قانون قاضی صاحب کے ساتھ تھا تو وہ آگے سے بعد کچھ نہیں کر سکتے تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ قاضی جاؤ دین سنویمیر حمدلہ بیمار ہو گئے کوئی ہم جیسا ہوتا تو خوشیاں مناتا دیکھو جی ساری زندگی انہوں نے ہماری مخالفت کی اب اللہ نے پکڑا نا ان کو اب یہ بیمار ہوئے اب دیکھو ان کی جوہنا وہ باری آئی ہے مگر اقاورین کے اندر اخلاص تھا وہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے ایک دوسرے دشمنی نہیں کرتے تھے حضرت خاجہ نظام اولیارہ حمدلہ کو فتح چلا کہ قاضی صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو وہ چلے کہ میں جا کے ان کی عیادت کرتا ہوں بیمار پرسی کرتا ہوں دروازے پر پہنچیا اور انہیں دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے قاضی زیادہ دن سنائی مجھے ایک خادم تھا وہ اس نے آکے دروازہ کھولا دیکھا کہ نظام دین اولیارہ حمدلہہ کھڑے ہیں پوچھا کیسے آئے انہوں نے کہا جی کہ میں عیادت کے لئے حاضر ہوں وہ پتح چلا بیمار تھے اس نے جا کے قاضی صاحب کو بتایا قاضی صاحب نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میری ایکویشن کوئی شروع سے ٹھیک نہیں ہے اور یہ میرا اب مرنے کا وقت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ناخشگوار پیش آئے کہ میری طبیعت کے اوپر تقدر ہو تو آپ ان سے معذرت کرنے کہ میں اس وقت رجوع اللہ کی قیفیت میں ہوں میں کس نے ملنا نہیں چاہتا تو جب انہوں نے یہ فیغام بھیجوایا تو خاجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ فکر مند ہوئے کہ آخری وقت ہے اور وہ ملنا نہیں چاہتے تو یہ تو پھر میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی تو خاجہ نظام دین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اس خادم کو کہا کہ حضرت کو جا کر یہ کہو کہ ایک بندہ اپنے عمل پر توبہ کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کو موقع دے دیں وہ آپ کے سامنے آ کے توبہ کر لے اب جب یہ پیغام قاضی صاحب کے سامنے گیا تو قاضی صاحب نے فوراً اٹھ کر اپنے سر سے امامہ اتارا اور اپنے شاگرد کو کہا میرے بستر سے لے کے گھر کے دروازے تک یہ میرا امامہ بشاہ دو اور خاجہ صاحب سے کہو کہ وہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس امامے پر میرے پاس آئے کیونکہ ان کے ساتھ جو میری مخالفت تھی وہ اللہ کے لیے تھی وہ اپنی ذاتی اغراض نہیں تھی اگر وہ توبہ کے نیت سے آئے ہیں تو میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہمارے اقابر اپنے اعمال میں اس قدر اخلاص کا خیال رکھا کرتے تھے موسیقون